اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے چار جی ڈیو نیوز اور میں ہوں وزیر انڈر ناب شاہ سے خبر شامل کرتے ہیں عبدالسلام دہری کی جماعت اسلامی سن کے ڈپٹی جنرل سیکیٹری مولانا عبدالقدوس احمدانی نے کہا ہے کہ قرآن پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں وہ ویلیج کاسم مہر کازی احمد میں رفیق فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے تاون سے نو تعمیر مسجد ابراہیم الخلیل کی افتدائی تقریب سے کتاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ مساجد سے اپنے تعلقوں مضبط بنائیں اپنے بچوں اور بچوں کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں انہوں نے کہا کہ رفیق فاؤنڈیشن نے پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں مساجد کی تعمیر کا بیڑا اٹھایا ہے اب تک دس آزار سے زائد مساجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے جن میں قرآنی تعلیم کا بھی انتظام ہوتا ہے جماعت اسلامی کے ذل امیر سرور احمد قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ مساجد صرف نماز اور عبادت کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ اسلام کے مرکز ہیں جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی علاقہ فتح کرتے تھے تو سب سے پہلے وہاں مسجد کی تعمیر کرتے تھے جہاں پر لوگوں کی نہ صرف تعلیم اور تربیت کا انظام کرواتے تھے بلکہ وہاں کے لوگوں کے ترمیان فیصلے اور علاقے کے تعمیر اور ترقی اور جنگوں کی منصوبہ بندی بھی کی جاتی تھی جبکہ جماعت اسلامی قاضی احمد کے امیر مفتی نور محمد جنو نے بھی خطاب کیا جبکہ علاقے کے معروف شخصیت اور جماعت اسلامی کے سابقہ ازلائے امیر صدر امیر محمد صدیق مہر مروم محمد ابراہیم الخالیل کے قیام کا بیڑا اٹھایا تھا کہ خدمت پر انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا اور دعا مخفرت بھی کی گئی ایچ آج ایڈی نیوز میں فلال اتنائی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ایچ آج ایڈی نیوز